محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آج ہم بات کریں گے بقرعید کی نماز کے تعلق سے جس سے کہ سارے لوگ اسی انتظار میں ہیں کہ موڈی کی طرف سے یا یوگی کی طرف سے کوئی نہ کوئی بیان آئے جس سے کہ پتہ چل جائے کہ جس طریقے سے عید الفطر کی نماز نہ ہو سکی لوگوں نے نماز نہ پڑھی کہ اس بار بقرعید کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی یا پڑھنے کا موقع دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا تو سارے لوگ اس بات کو لے کر چرچہ میں تھے اور سارے لوگوں کو فکر ہو رہی تھی لیکن اب یوگی کی طرف سے بیان آ چکا ہے کہ بقرعید کی نماز کے تعلق سے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قربانی کے تعلق سے کیا بتایا گیا اور قربانی اس بار ہوں گی یا نہیں ہوں گی تو دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس بار بقرعید کی نماز کے تعلق سے یوگی نے بیان دے دیا ہے کہ بقرعید کی نماز لوگ نہیں پڑھ پائیں گے کیونکہ جو مہماری چل رہی ہے اس کی وجہ سے جس طریقے سے عید الفطر کی نماز کیلئے منع کر دیا گیا تھا بقر عید کی نماز کیلئے بھی منع کر دیا گیا ہے کہ اب کوئی بھی مسجد میں یا عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز بقر عید کی نماز نہیں پڑھے گا اور رہا قربانی کا مسئلہ تو قربانی کے تعلق سے بھی کہا کہ قربانی تو خیر ہوں گی اور اپنے حساب سے آپ لوگ قربانی کریں گے جہاں پر جس جانور کی اجازت ہے جیسے کہ گائے وغیرہ یا بیل کی اجازت نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو اس کی بالکل بھی آپ قربانی نہ کریں بلکہ بقرے کی بہنس وغیرہ کی آپ قربانی کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہی بتانا تھا کہ بقر عید کی نماز کے تعلق سے یوگی کا بیان آگیا ہے کہ نماز نہیں ہوگی اس لیے لیکن آپ قربانی کریں اور جہاں جیسا ماحول ہو اس کے حساب سے اور یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ کوئی بھی ویڈیو یا کوئی فوٹو قربانی کا کھینس کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ بلکل بھی نہ کریں خدا حافظ سلام علیکم